مصنوی باتشاہ کل بھی ایک لفظ آیا تھا سہر اور سہر میں نے کہا تھا کہ یہ لفظ سہر نہیں ہے سہر ہے سہر کہتے ہیں جادو کو اور سہر کہتے ہیں صبح کو کل رہے گا تھا اچھا تو مصنوی ایک ایسی طویل نظم ہوتی ہے جس میں شائر مسلسل ایک قصے کو نظم کی صورت میں بیان کرتا ہے ایسی طویل نظم جس میں کوئی ایک داستان کو شائر منظوم نظم کو منظوم بھی کہتے ہیں منظوم شائرانہ انداز میں بیان کرے ساتھ میں دوسری جو پہچان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس مصنوی میں شامل ہر شیر کیا ہوگا ہم کافیہ و ہم ردیف ہوگا یا کم از کم ہم کافیہ ہوگا مراد دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لئے کہہ دوں کہ مصنوی کا ہر شیر مطلع کہلائے گا جی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندوں کی صورت نہیں ہوتی کوئی یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب اس میں تین شیر ہیں ایک کافیہ ردیف میں ہوں تین شیر اور میں ہوں اس کا ہر شیر مطلع کہلائے گا ہر شیر میں کافیہ و ردیف الگ بھی ہو سکتا ہے کٹھا بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ شیروں میں وہ تقرار آ جائے لیکن یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ ہر شیر کا کافیہ و ردیف الگ ہوتا ہے اچھا یہ بھی مرزا غالب کی طرح صاحب دیوان شاعر تھے صاحب دیوان کہتے ہیں کہ جن شوراک کی شاعری اردو کے حروف تحجی کے حساب سے ان کی کتاب میں غزلیات شامل ہوں اسے دیوان کہتے ہیں اگر مرزا غالب کی غزلیات دیوان غالب کو اٹھائیں گے تو اس میں الف ہے تو وہ جو الف سے شروع نہیں ہے بلکہ الف جہاں پہ اخری شیر کا اختتام ہوتا ہے جس حرف پہ ان غزلیات کو شامل کیا جاتا ہے الف میں لا دیا گیا پھر بے کے حساب سے ہے پھر سے تے کے حساب سے اسی ترتیب سے اردو کے حروف تحجی کے حساب سے چلتے ہیں اسے صحب دیوان شیر کہتے ہیں اپنی مسنوی کی طرف آتے ہیں آج کے سبق کی طرف شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے آتوں اغوا ہونا یہ اسی مسنوی شہر البیان کے ایک طویل قصہ جس طرح پرانی داستانوں میں امیر حمزہ ہو گئی داستان امیر حمزہ ہے ہیران جے کے قصے ہیں لیلہ مجنوں کی داستانیں ہیں یہ جتنے بھی داستانیں ہوتی تھیں یہ غیر مرائی کرداروں پر مشتمل ہوتی تھیں مطلب جنات پر ہے یا غیر مرائی واقعات پر ہوتی تھی جنات ہیں شہزادے ہیں کیسے جزیروں میں جانا ہے جی وہاں سے پھر شہزادے کو جو ہے اچھڑا کے لانا ہے جو وجود نہیں رکھتی ہیں مطلب سامنے نظر نہیں آ رہی مل کر نہیں رہی ہوتی ہیں تو غیر مرائی چیزوں کا اسی میں بھی یہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس میں شاعر کا تخیل ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے شاعر کے شاعرانہ انداز ہوتا ہے جسم کو وہ بیان کرتا ہے سب سے پہلے شاعر کزارہ کزارہ سب تھی شب اچھا کزارہ کزارہ وہ لفظ ہے بھئی راہ کے بعد لفظ میں سو گئے کزارہ وہ شب تھی شب چاردہ پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ کزارہ کزارہ اچانک اچھے یہ وقت کی تقدیر کے ساتھ جو دن آیا وہ کون سا دن تھا جی چاردہ دا مین دس اور چار چودہ چودہویں کی وہ رات تھی اور چودہویں کا چاند پوری آبو تاب سے چمک رہا تھا پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ یہاں پہ پڑا جلوہ لیتا تھا ایک نظارہ پیش کر رہا ہے موجود ہے اور چاند کا ہر طرف ایک حسن بکھرا ہوا ہے چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور اچھا اوپر ٹائپ پک پہ جو ہے نا شہزادے کا چھت پر سونا یہاں پہ شہزادہ جو ہے بیان کیا گیا ہے جو پیچھے مسنوی کے سلسل چلتا ہے یہ شہزادہ ہے بینظیر شہزادے کا نام ہے شہزادے کو شاہ نے حکمت والوں نے بتایا ہے کہ جو علم نجوم ہو گیا یا اس طرح علم رکھنے والے کہ اس شہزادے کے جب تک عمر بارہ سال پوری نہ ہو اسے چھت پر نہیں سونے دینا کیونکہ اسے کوئی نہ کوئی ان کی پیشنگوئی تھی کہ پریہ اغواہ کر کے لے جائیں گے شہزادے کی عمر بارہ سال پوری ہو چکی تھی بادشاہ بھی ہے ایک دن کا حساب رکھ رہتے وہ ذرا تو اب اسی رات کا قصہ ہے یہاں پہ در حقیقت گیارہ سال مکمل ہوئیے اور بارویں سال میں ایک دن رہتا تھا اور یہ وہی دن تھا جس رات کا قصہ ہمارا شاعر بیان کرتا ہے نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور اس کے دل سمرات کس کی طرف اشارہ ہے شہزادہ بینظیر کی طرف سرور ہے اسے لطف آیا اس نظارے سے جہاں پہ ہر ایک چیز اس چیز سے لطف اندوز ہو رہی تھی چادنی شعب سے وہاں پہ ہمارے شہزادے کے دل پہ بھی کیا ہوا ہے سرور ایک لطف پیدا ہوا عجب عالم نور کا تھا ظہور عالم نور کا تھا ظہور عجب عالم نور روشنی کا ایک عالم ایک دنیا ایک کائنات اب آتی اور اس کا ظہور ظہر ہو رہا تھا ظہر بات ہے کہ جب چاند چودویں کا چاند پوری ابو تاب سے چمک رہا ہے تو اس کی روشنی کا ایک عالم دنیا اس نے جو بنا رکھی تو وہ اس کا ایک ایسا ہزار ہوا جس کا ایک متبادل نہیں تھا عجب لطفتہ سہر ماتاب کا کہے تو کی دریا تھا ماتاب کا سہر ماتاب یامین ہے کہ چاند کی سہر کرنا چاند کی سہر کرنے سے مراد کیا تھی کہ اسی چاندنی شب میں پیدلوا کرنا بہر نکلنا اور اس چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہونا تو شائر نے یہاں پہ جو چاند کی چاندنی ہے وہ بھی سفید ہے اور جو دریا کا پانی ہی ہوتا ہے وہ بھی صاف اور شفاف ہے سفید ہے تو جو چاند کی اس چاندنی کو شائر نے دریا کے صاف اور شفاف پانی سے تشبیح دی ہے گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی روشنی کا ایک دریا امڈ آیا ہو ہوا شہزادے کا دل بے اقرار شہزادے سے مراد شہزادہ کہ ایسا جب ایک پر سرور اور خوبصورت منظر ہو تو لازمی بات ہے کہ شہزادے کے دل میں بھی کیا ہوا ایک منگ پیدا ہوئی ہے اس چاندنی سے اس منظر سے اس منظر کشی سے جو اس کے سامنے آنکھوں کے موجود تھا لطف اندوز ہونے کا یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بار دیکھئے تو شہزادے کا دل بھی کیا ہوا ہے شاعر اس کہانی کو منظر صورت میں بیان گر رہے ہیں مسنوی کا جو آپ کو شروع میں بتایا تھا ٹھیک ہو گیا کچھ آئی جو اس ماہ جی کے ماہ کے جی میں ترنگ کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ یہاں پہ کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ مامین چاند تو یہاں پہ ماہ سے کیا مراد ہے شہزادہ تو یہاں پہ اس شعر میں کیا استعمال ہوا ہے استارہ چونکہ چاند بھی سفید ہے خوبصورت ہے اور شہزادہ بھی بارہ سال کے اس کے ایک خوبصورتی کا چاند کی طرح میار ہے تو شاعر نے اس کو جو شہزادہ اسے کیا قرار دیا ہے چاند تو اس کی جو چاند کی خوبصورتی ہے شہزادے کے لیے مستار لیے ایسے کہتے ہیں استارہ استارہ استعمال کیا ہے چاند کے اس کے جی میں ترنگ ایک اممنگ پیدا ہوئی ہے کہا یہ کہا جو ہے یہ شہزادے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آج کوٹے پہ یعنی چھتے پہ کیا ہوگا ہے کہ میرا پلنگ لے جاؤ وہاں پہ میں سونا چاہتا ہوں تاکہ اسی چاندنی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل کہا شاہ نے شاہ سے مراد بادشاہ نے بادشاہ کو جب شہزادہ بن نظیر کی یہ خواہش پہنچائی گئی تو اس نے کہا ہے کہ اب اس میں کوئی خلل یعنی رکاور یا خرابی بھی نہیں ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا جو پشنگوئی تھی وہ کیا تھی کتنے سال بارہ سال تو بارہ سال بھی پورے ہو گئے ہیں تو کوئی اس میں مزایکہ نہیں ہے چھت پہ پلنگ بچھا دو کزارہ وہ دن تھا اسی سال کا غلط وہم ماضی میں تھا حال کا شاعر کہتا ہے کزارہ افسوس کہ اچانک کہ کس چیز پہ افسوس کر رہا ہے کہتا ہے کہ آج پورے سال بارہ مکمل نہیں ہوئی تھے بلکہ ایک دن رہتا تھا کزارہ افسوس وہ دن تھا اسی سال کا یعنی آج کی دن ہی بارہ سال پورے ہونے تھے غلط وہم ماضی میں تھا حال کا جو ماضی میں تخمینی لگائے گئے تھے نا عمر کے وہ غلط لگائے گئے تھے کس کے حوالے سے حال کے حوالے سے مطلب یہ آج سے چار بینے پہلے کا اندازہ کیا جائے کہ آج کے دن بائیس نومبر دوہزر تائیس کو جی یہ چیز بننی ہے تو اس پہ سو دن پورے ہو جائیں گے جبکہ سوہ دن آج ہی تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ سو دن پورے ہو گئے ہوں سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کے آگے کذا کے ہو احمق حکیم یہ جو سخن ہے نا سخن بات مولوی سمراد یہاں پہ جو ہیں وہ ہیں مولانا رومی روم کے رہنے والے تھے علام اقبال نے انہیں اپنا پیر و مرشد تسلیم کیا ہے رومی ہے نہ شامی کاشی نہ سمرکندی خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاقی تو مولانا روم کو انہوں نے اپنی شاعری کا ایک خاص مقام دی ہے مرشد کا درجہ دی ہے تو مولانا رومی کا یہ کول یہاں پہ نکل کرتا ہے قدیم پرانا ہے کہ آگے قضاء کے ہو احمق حکیم یہ تقریبا ان کا گیرویں صدی کا اختتام ہے اور بارویں صدی کا ظہور ہے یا بارویں صدی بارہ سو سات ہے اس کے بارہ سو سات ان کی پیدیش کا سال تھا یا وفات کا سال تھا یسی طرح ہے تو یہ بارویں صدی کے راؤنڈ آباور جنہ مولانا رومی کا زمانہ آتا ہے اچھا سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کے آگے قضاء کے قضاء مین یہاں سے مراد کیا ہے موت شاعر کہتا ہے کہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ جب موت آ جائے تو اس کے سامنے تمام حکمت کی تمام تدبیریں ہر طرح کا علاج ہر طرح کی احتیاطیں کیا ہو جاتی ہیں بے میں نہیں ہو جاتی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں رہتا وہ سونے کا جو تھا جڑو پلنگ کے سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ اچھا تو آخر کار بادشاہ تک جب وزراء نے اس کے بات پہنچائی کہ شہزادہ سلامت کیا کرنا چاہتے ہیں چھت پر سونا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اس میں خلل بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پلنگ بچھا دو کہتا ہے وہ پلنگ جس کے پائے جو ہے وہ سونے کے تھے تو اس پلنگ کو اور یہ پلنگ کی خوبصورتی کو بھی شاعر ساتھ میں بیان کر رہے دیکھیں ایک اس نے چودھویں کی شب جو منظر بیان کی اتنا خوبصورت منظر ساتھ میں شہزادہ کو بھی چاند قرار دے دیا چاند کی طرح خوبصورت ہے تو ساتھ میں جو پلنگ جا رہا ہے اس کی خوبصورتی کا بھی ہمارا شاعر ذکر کرتا ہے کہ اس میں بھی سونے کے جو ہے وہ پائے جڑو ہیں اور جڑے ہوئیے لگیں آگے کہتا ہے سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ سیمی کہتا ہے چاندی جیسا بدن یعنی جو دوشیزائیں ہوتی ہیں خوبصورت لڑکیاں جو چاندی جیسا بدن خوبصورت ان کو بھی اس پلنگ پر سونے کی کیا ہے امنگ ہے خواہش ہے کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف کے ہو چاندنی جس صفا کی غلاف اچھا کہتا ہے کہ جب اس پلنگ بچھا دیا گیا پلنگ کے پاؤں کا اس کا ذکر کر دیا گیا ہے تو اس پہ جو چادر بچھائی گئی ہے وہ کیا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پلنگ کی اوپر اتنی سفید چادر ایک جیسے چاندنی کا غلاف چڑھا دیا گیا ہو چاندنی بھی سفید خوبصورت اسی طرح اس پہ جو غلاف تھا جو ہم کہہ سکتے ہیں پلنگ شیڑ تھی وہ بھی کیا تھی خوبصورت تھی دھرے اس تکیے پہ کئی نرم نرم کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم یہ دھرے کا چیک کریں اس کا کیا لکھا ہوگا ہے لفظ دھرے اس مخمل پہ یہ کون سا شیر آ جائے گا اچھا دھرے رکھے اس پہ کئی جو ہے وہ ایسے نرم و گداز تکیے رکھے گئے ہیں کہ جس سے مخمل یہ قیمتی کپڑا ہے کو ہو جس کو دیکھے سے شرم کہتا ہے جو تکیے رکھے گئے ہیں وہ اتنے نرم اور گداز ہیں کہ مخمل جیسے کپڑے کو بھی اسے دیکھ کے شرم محسوس ہو کبھی نیند میں جبکہ ہوتا تھا وہ تو رخصار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ اچھا یہ اگلے دو شیر اس پہ نہیں ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں کبھی نیند میں جبکہ ہوتا تھا وہ تو رخصار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ کہ جب گیری نیند میں ہے شاعر کہتا ہے شہزادہ یہ وہی پلنگ ہے جس پہ وہ کمرے میں اپنے محل میں سوتا تھا وہی پلنگ چھت پہ جب بیجا گیا تو اس پہ جو تکیے تھے نرم انہی پہ کبھی گہری نیند میں سویا وہ بچپنہ تھا لڑکپن تھا تو اپنے جو رکسار ہیں وہ اس کے ان تکیوں پہ لگا کرتے تھے اچھا چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان دیئے تھے لگا اس کے مکڑے کو چاند دیئے تھے لگا اس کے مکڑے کو چاند اچھا اب ہمارا شہزادہ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے پلنگ پہ جا کے سو گیا ہے کبھی نیند میں جبکہ ہوتا چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان جتنا بھی کہتا ہے کہ یہ شہزادہ اپنے حسن کو چھپاتا تب بھی اس کی کمی نہ آتی مان نہ پڑتا اس میں فرق محسوس نہ ہوتا بلکہ دیئے تھے لگا اس کے مکڑے کو چاند کہ ایسے جو ہے مکڑے اس کے مکڑے کو چاند لگا اس کے مکڑے کو چاند کہ یعنی چاند کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی دیئے جل رہا ہو چاند بڑا تھا اس کے مقابلے میں معصوم ہمارا جو شہزادہ تھا اس کا چہرہ ایک دیئے کی مانت محسوس ہو رہا تھا